یہ ہے آر جی میڈیا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ابھی ابھی خبر تحقیقات حقیقت مدرسو پر ملنے والے اندان کو لے کر دیکھئے کیا کہا مفتی ارشد کاسمی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ یوپی سرکوار دارا وگیالے کو جو اندان دیا جا رہا ہے وہ مدرسو کو بھی دیا جا رہا ہے یا نہیں یا اس میں کوئی سوتیلاپن اختیار کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ اس سلسلے کی جانکاری ان مدارس اسلامیہ کو ہے جو ریجسٹرڈ وقت بورڈ کے مدرسیں ہیں ان کو ہی سرکار کا اندان آتا ہے اور اس کی جانکاری ان لوگوں کو ہے کہ کیا سرکار ان کو اندان دے رہی ہے یا نہیں دے رہی اس سلسلے کی جانکاری تو وہ حضرات دیں گے البتہ میں اپنے مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں آپ کو ضرور بتلا دوں کہ ہمارے مدرسوں کے اندر جو امداد ہوتی ہے وہ قوم مسلم جو امت مسلمہ ہے عوام ہیں جنتہ ہے وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ مدرسوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں مدرسوں کے اندر جو تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ ہیں طلابہ ہیں ان کی ذات کے اوپر وہ خرچ کرتے ہیں جس آدمی کی جتنی حیثیت ہوتی ہے اگر کسی آدمی کی دس روپیے کی حیثیت ہے تو وہ دس روپیے دیتا ہے اور کسی کی لاکھ روپیے دینے کی حیثیت ہے تو وہ لاکھ روپیے دیتا ہے اسی طریقے سے دھیرے دھیرے اس پیسے کو جمع کیا جاتا ہے اور اس پیسے کو جمع کرنے کے بعد میں سال بھر کا پورا بجٹ ہوتا ہے طلابہ کے کھانے سے لے کر کتابوں تک اور رہائش کا پورا انتظام مدرسہ کرتا ہے طلابہ کے کھانے کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے ان کی کتابوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے ان کی رہائش کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے اور پڑھنے پڑھانے والوں کے اوپر اس رقم کو خرچ کیا جاتا ہے تو ملک کی جو عوام ہیں ملک کی جو جنتہ ہیں مسلمانوں کے جو شخصیات ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے مدرسے کو دیتے ہیں اور اس کا فن جمع ہوتا ہے اور طلابہ کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے عام طور پر ہمارے مدرسوں کا نظام یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا پیسہ اکھٹا کر کے ایک روپیہ دو روپیہ دس روپیہ لاکھ روپیہ اکھٹا کر کے پورے سال کا بجٹ ہوتا ہے اور طلابہ کی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں